بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نحائیت رہے ہیں والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں رب زدن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما ہم مریم's 10th birthday chapter کی comprehension کر رہے ہیں پیارے بچوں برستے ہم مسلمان ہیں اور ہماری celebration نہیں ہے زندگی کیا ہے آپ پیدا ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹائم اس دنیا میں گزارتے ہیں اور یہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں یہ ہماری ٹوٹل لائف ہے بچے سے بڑے ہوتے ہیں کچھ کماتے ہیں پھر بوڑے ہو جاتے ہیں اور پھر قبر میں چلے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے تو پیارے بچوں زندگی کا ایک ایک لمح جو ہے وہ قیمتی ہے اس کو اچھے کاموں میں گزاریں اللہ کی شکر گزاری میں گزاریں علامہ اقوال نے کیا خوب کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اگر ہم دنیا میں عزت سے جینا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا ورنہ ہم ظلیل و خوار ہوتے رہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت تو پیارے بچوں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کی پیر بھی کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مانگیں اور اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج ہمارا سبق ہے to show possession when you are directly talking about yourself or your friend use the pronouns my, mine, you, are, yours possession کہتے ہیں ملکیت کو جب آپ اپنے دوست کے ساتھ اپنی سہیلی کے ساتھ باتشیت کر رہے ہوں تو pronouns وہ الفاظ جو nouns کے لئے use ہوتے ہیں ان میں سے my, mine, you and yours ہے ان کا استعمال آج ہم سیکھیں گے my اور mine میرے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور you اور yours تمہارا تو my is used before noun and mine is used after noun جیسے رضیہ is my friend friend جو ہے وہ noun ہے تو my جو ہے وہ noun سے پہلے آئے گا تو my آئے گا اور اگر اسی جملے کو ہم اس طرح سے بولیں رضیہ is friend of mine کہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے لیکن friend sentence کے end میں آیا ہے تو my friend آئے گا اور اگر ہم friend پہلے لے آئے تو وہ یہ mine بن جائے گا اسی طرح these books are mine یہ آپ دیکھیں کہ sentence کے end میں آیا ہے یہ کتابیں میری ہیں these are my books اگر ہم books کو end پہ لے جائیں تو mine سے my بن جائے گا کیونکہ books جو ہے وہ noun ہے تو noun کے بعد جو ہے وہ mine لگائیں گے اور اگر books noun ہے تو اس سے پہلے اگر ہم اس جملے کو these are my books تو یہاں پہ my noun سے پہلے آئے گا اسی طرح my hair is mine یعنی میرے بال میرے ہیں my comes before noun and mine comes after noun at the end of a sentence میدہ آپ کو سمجھ آگئی ہے اسی طرح this gift is yours آپ دیکھیں کہ gift جو ہے وہ ایک noun ہے تو sentence کے end میں yours آئے گا لیکن اسی جملے کو اگر ہم لکھیں this is your gift تو gift جو ہے وہ noun ہے تو your اس سے پہلے آئے گا your comes before noun and yours comes after noun at the end of a sentence your hair is yours اب ہم کچھ practice کرتے ہیں examples chapter کے اندر سے it was dash 10th birthday اب یہاں پہ کیا آئے گا my یعنی تو ہم نے دیکھا my is used before noun تو یہاں پہ noun کیا ہے 10th birthday تو یہاں پہ ہم لگائیں گے my it was ہے اور i decided to invite the six close friends of mine میرے میرے چھے قریبی دوست اب اگلی جو dash ہے اس میں house جو ہے وہ noun ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا house سے پہلے ہم my کہیں گے تو یہ آئے گا my house تو اگر ہم پوری دونوں dash پورا جملہ مکمل کریں تو وہ اس طرح سے آئے گا i decided to invite the six close friends of mine to my house اب ہم دیکھتے ہیں next sentence i was most excited to match my dress with dash تو یہ اپنی سہیلی کے ساتھ بات کر رہی ہے تو اب ہم نے اس میں سے your اور yours میں سے چھوز کرنا ہے your comes before noun and yours comes after noun تو اس میں noun کیا ہے اس میں noun ہے dress i was most excited to match my dress with کیا آئے گا شاباش after the noun it will come yours شاباش next sentence ہے everyone came but i cannot see dash face anywhere which made me sad تو یہاں پہ ہم نے your اور yours yours میں سے choose کرنا ہے تو یہاں پہ noun جو ہے face تو face سے پہلے کیا آئے گا شاباش face سے پہلے آئے گا your everyone came but i cannot see your face anywhere ہر ہر ایک آیا لیکن میں تمہارا چہرہ کہیں نہیں دیکھ سکی which made me sad جس نے مجھے اداس بنا دیا next example ہے i thought it was the worst birthday of dash so far میں نے سوچا کہ یہ میری سب سے بری birthday تھی تو ہم نے my اور mine میں سے choose کرنا ہے تو my noun سے پہلے آتا ہے اور mine noun کے بعد آتا ہے یہاں پہ noun کیا ہے شاباش birthday تو یہاں پہ کیا آئے گا یہاں پہ mine آئے گا شاباش تو پورا sentence بنے گا i thought it was the worst best day of mine so far آگے ہے i left house dash house and ran to dash اب یہاں پہ ہم نے اس نے کیا اپنا گھر چھوڑا اور اس کے گھر کی طرف دوڑی تو ہم نے my is used before noun تو یہاں پہ noun کیا ہے پہلی dash میں house ہے i left my house and ran to yours come after the noun house کے باد کیا آئے گا yours پہ جملہ ہم اس طرح سے پڑھیں گے i left my house and ran to yours میں نے اپنا گھر چھوڑا اور تمہارے گھر کی طرف بھاگی next sentence ہے out of all the gifts i have ever received my favorite was dash جتنے بھی مجھے توفے ملے اس میں سے سب سے پسندیدہ جو تھا وہ جو تم نے مجھے دیا تو yours comes after noun at the end of sentence so یہاں پہ ہم yours لکھیں جو end of sentence میں ہے next ہے thank you for making dash birthday such a special one ایک دوسرے کا شکریہ دا کر ہے کہ تم نے میری birthday کو special one بنایا تو یہاں پہ ہم نے my is used before noun so یہاں پہ noun کون سا ہے birthday تو یہاں پہ ہم لکھیں گے my thank you for making my birthday such a special one پیارے بچے امید ہے کہ آپ کو my mine you and yours کا استعمال سمجھ میں آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں